ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں پھر سے کچھ یوجفول ہیکس جو کی آپ کے گھر کو چمکانے کے ساتھ ساتھ گھر کو ارگنائز رکھنے میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے تو ہیکس کو دیکھیں اور کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ یہ ہیکس آپ کو کیسے لگیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا ہے کہ ہم اکثر اس طرح کے بیگ رکھتے ہیں لیڈیز کے پاس پرس ہوتے ہیں پر کچھ سمیہ کے بعد ان کی شائن چلی جاتی ہے تو اس کے لئے آپ صرف دو منٹ نکالیے اور تھوڑی سی لیجیے ویسلین ویسلین لیں گے اس کے بعد آپ سپن سے یا کسی سوفٹ کپڑے سے اس کو اس طرح سے اس کے بیگ کے اوپر رب کر دیں اور دیکھیں یہ شائن ایک دم دیکھتے ہی بنتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری طرف کا حصہ جہاں پہ میں نے ابھی تک یہ ویسلین نہیں اپلائی کی تو اس طرح سے آپ بھی اپنے بیگ کو چمکا سکتے ہیں صرف ایک ویسلین کی مدد سے ہمارا جو دوسرا ہیک ہے وہ ہے واس ویسلین کو تو اندر سے ہم روز صاف کرتے ہیں لیکن باہر کا عصہ رہ جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک پرانا سیونگ برس لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہینڈ باس لگایا ہے تو میں اس کو صاف کروں گے اور بڑے ہی اچھے سے صاف ہو جاتا ہے زیادہ آپ کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے دیکھئے کتنے جھاگ بنے اور پھر اس کو میں نے پانی سے صاف کر دیا سیمپل اور ہمارا باس ویسلین ایک دم سے چمک اٹھے گا آپ چاہے تو کوئی لکویڈ اور بھی لے سکتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لئے اگلا ہمارا ہے کہ وہ سنگھ کو لے کر جب بھی ہم برتند ہوتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے سنگھ ہماری چکنائی ہو جاتی ہے اس میں تو اس کے لئے آپ ایک پریوک کریں سکھا آٹا لے لے یہ آٹے میں سے جو چھانے سے نکلتا ہے چھانے کے بعد اس کو لے لے اور اس طرح سے آپ اپنے سنگھ میں اسے اچھے سے سکربر سے رگڑ دیں اور رگڑنے کے بعد آپ اس کے ریزلٹ جو دیکھیں گے وہ ایک دم امیزنگ ہوں گے میرے کو بھی بڑے ہی اچھے لگے اور میں آپ کو ابھی یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ہے سنگھ دکھا رہی ہوں تو میں نے یہ سکربر کو دھو لیا اور اب گرم پانی سے میں نے سنگھ کو بھی ساف کر لیتی ہوں سنگھ کو ساف کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھئے کتنی اچھے سے چمک رہی ہے پہلے کتنی اس میں چکنائی لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تو یہ دیکھئے اس کی آواز بھی آپ نے دیکھئے کتنی آواز یہ کر رہی ہے ساف ہونے کے بعد اور میں نے اچھے سے اس کو پہنچ بھی دیا کپڑے سے آپ بھی یہ ہے جرور ٹرائی کریں ہمارے پاس اکثر خلی ٹوٹھ پیسٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو ٹوٹھ پیسٹ کا پاؤچ ہے وہ بچ جاتا ہے اور ہم اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن آپ پھینکنے سے پہلے اس سے بڑے ہی کچھ اچھے چیزیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو کٹ لیا اور کٹنے کے بعد اس کو میں نے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہو کہ آگے کہ اس سے میں کافی ساری ٹوٹھ پیسٹ ابھی بھی ہے ایک دوسری ٹوٹھ پیسٹ میں نے لی ہے اس پیسٹ کے اوپر اس کو کھول کے اور میں ایسے ہولڈ کروں گے اور پیچھے اس میں جو اس کا ڈکن ہے وہ ڈالیں گے تو اس طرح سے آپ دونوں کو جو ان کا موہ ہے اس کو اچھے سے پکڑ لے اور پیچھے سے ڈکن کو پریس کریں گے تو ساری پیسٹ آپ کی نکل کے دوسری پیسٹ میں آ جائے گی اور اس طرح سے دیکھئے جو بیکار پڑی تھی اتنی پیسٹ وہ ہماری یوز میں ہو گئی ہے اگلا جو میرا ہے کہ وہ ہے اس طرح سے ایک چھوٹا سے میں نے کارڈ ووڈ کا ڈیبا لیا یہ ایک سوٹ کی میرے کی باجو ہے پرانی اس کو کٹ کے میں نے سیدھا کر لیا اور سیدھا کرنے کے بعد میں ڈیبے میں اس کو چھپکاؤں گے میں یہاں پر لے رہی ہوں جو ہمارا سٹیپلر ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپ اس کو پورے کو فولڈ کر لے اور آپ اس طرح سے اورگنائجر بنا سکتے ہیں تو آپ چاہے تو اس کو فیوکول کی مدد سے بھی چھپکا سکتے ہیں پر جو ہمارا سٹیپلر ہوتا ہے اس سے بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے ہمیں ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے فیوکول کو سوکھنے کے لئے تو اس طرح سے میں نے چارہ طرف سے اچھے سے اس میں پین لگا دیا ہے اور پین لگانے کے بعد دیکھیں میں اس کو یوز کر رہی ہوں میرا جو بیڈ ہے اس کے پچھلے حصے کے اوپر یہاں پر میں اس لئے یہ یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ڈبل سائیڈی ٹیپ لگا دی کیونکہ اکثر ہم سوتے ٹائم ہمارے جو ہیئر کلپ بغیرہ ہوتی ہے یا کلکچر بغیرہ ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں اور بیڈ پر رکھ دیتے ہیں جس سے کہ وہ وہاں پہ اچھا نہیں لگتا اور پھیلا ہوا لگتا ہے تو میں نے یہاں پہ اس میں لگا دیا اس کو اور جب بھی کلپ بغیرہ ہوگی تو میں اس میں رکھوں گی اس طرح سے آپ اپنے یہ ایک چھوٹا سا ڈی آئی وائی کر کے ایک اورگینائجر بنا لیجئے اور آپ بھی اپنا جو چھوٹا سمان ہے وہ اس میں رکھ سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو کیسا لگا ملتے ہیں پھر سے تب تک کے لئے بائی بائی